ہیلو اسلام علیکم میں بندر رفات چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گئے جناب اور پچاس سنس پہ سات آؤٹ کر لیں آپ حریف ٹیم کے ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں اور آپ میچ ہار دائیں اور آخر میں تقریباً بلکل ہی میچ پانچ آور میں سیزا سیزا پتا تھا کہ آپ ہار دیں گے کیا کہے کوئٹا کے لیڈیئٹرز کے بارے مندہ چونکہ دیکھئے یہ اس سیزن کی بات نہیں ہے یہ اس میچ کی بات نہیں ہے یہ مسئلسل تیسرا سیزن ہے اور پھر ہم دیکھیں تو ایک داستان ہے جو رپیٹ پر رپیٹ ہوتی جا رہی ہے کیا کسی کو خیال بھی ہے کہ اس کو تبدیل کر رہا ہے اور دیکھیں میں بڑی اوپن باتیں بولوں گا دیکھیں نراز لوگ ہو جاتے ہیں لیکن میں یہاں جس منصب پر بیٹھا ہوں یا میں جس پوزیشن پر ہوں یا میں جو کام کرتا ہوں یہاں پر صحیح بات بولنی چاہیے دیکھیں پوزیٹیو رہنا چاہیے انسان کو اچھی بات ہے سپورٹ بھی کریں بڑھ اگر ایک چیز رپیٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کو تبدیل کر لینا چاہیے کوئی ڈاگ لیڈی ایٹرز کی جو ایک شیپ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے مسئلسل تیسرا سال ہے they still have three matches یا چار matches ان کے پاس ہیں ابھی بھی پانچ چار میں گیتے ہیں کچھ ہو جائے qualify کریں مجھ سٹیج پر سمجھ کچھ نہیں آ رہا کہ مطلب کیسے پچاس فیتات آٹ ہیں you let a position to go 148 outstanding batting by سکندر رضا کوئی take rate ان سے نہیں لے سکتا but competition بھی ڈیزالنگ چیز ہے سپورٹ میں آپ کو لڑنا نہ پڑتا ہے ایک ایک چیز کے لیے اگلے کو پریس کرنے سے مسئلہ حال نہیں ہوگا دوسرا چلے ایک match ہو جاتا ہے دو match ہو جاتا ہے چھے میں سے پانچ match ہو گئے تیسرا مسئلسل سیزن ہے کراچی کا بھی یہ حال ہے اور ایسے رہتا ہے جیسے کچھ اوپر سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ان دونوں ٹیموں میں یعنی کہ management کو کچھ ایسا سوچنا پڑے گا کہ کچھ restart کا button ہوتا ہے نا سمجھتے ہیں reset mobile جب لیا جاتا ہے یا کچھ کی جاتا ہے ایک نئی چیز ہو جاتی ہے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن آج اگر آپ دیکھیں 50% out ہونے کے بعد اگر 148 کروا دیتے ہیں سپٹنسی پہ سوال اٹھے گا definitely اٹھے گا اس کے علاوہ جب آپ بالکل اچھا start لے لیتے ہیں I think صرف راس کو خود یہ realize کرنا چاہیے میرے ایک خیال میں کہ اگر ان کو آج لگ رہا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے match important ہے کچھ نیا کرتے ہیں میں شاہین شاہ فیدی کو full marks دوں گا وہ بندہ چار گھٹے کرنے کے بعد خود اس لیے آگیا کہ چلو try something new ویسے بھی یہ فائدہ بھی ان کو ہے کہ وہ matches جیتے ہوئے کہ محول بنا ہوئے اس میں ایک نیا captain یا ایک پرانا captain جو پریشانی میں ہے یا ٹیم نے جیتی اس کی منظمت ایک جیتے ہوئے کپسان کو فیصلہ صدی کرنے میں آسان ہی ہوتی ہے میں سمجھتے ہیں بات کو یہ صرف راس کی utilization نیچے کیا ہے یہ مسلسل تیسرا دوسرا match ہے جس میں وہ بس کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہی رہ جاتے ہیں سو کیا ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم ایسے جیتے گی اور کیا آپ ایسی situation میں کچھ کر پائیں گے دیکھئے ان کو کم از کم اس سیزن میں تو اب وہ کپتان ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگلی سیزن میں ان کو ہونا چاہیے یا ہوں گے یہ وقت بتائے گا بٹ آپ آج نیا کام کر لیتے آج آپ اوپر آتے جب آپ کے پچاس پہ کوئی آؤٹ نہیں تھا یا دو گر گئے تھے آپ اوپر آکے میچ کو کنٹرول کر لیتے اور پھر ایک نیچے پاور ایڈر then he has you know technique to last longer سرفراز کو اور کوئیٹا کو ان کے رول اور پھر ٹیم کمبینیشن کو ری ایسیس پتہ نہیں کب کرنا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تیسہ سیزن ہے یہ اور یہ تیسہ سیزن بھی تقیبہ گزر ہی گیا مجھے لگتا جو پرفارمنس لگتا آ رہی ہے اور آج تو دیکھیں یا میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی پوری دنیا میچ دیکھ رہی ہے پوری دنیا آپ کے اوپر پچاس پیسات آؤٹ ہونے کے بعد اتنی سبرتا سپرچنیٹ یار میں بھی خوش ہوا میں نے کائے کائے کوئٹا ٹوئٹ کر دیا یہ تو بائی بائی ٹوئٹا ہو گیا ہے ساری بائی بائی کوئٹا ہو گیا میں ٹوئٹ کیا اور میں فس گیا ساری بائی بائی کوئٹا ہو گیا دوبارہ کوئی کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے اور ندیم عمر صاحب you know is a wonderful a true gentleman بڑی خدمت کی کرکٹ کی میں جانتا ہوں انہوں نے کتنے لوگوں کو directly مدد کی ہے ایک سسٹم بنایا ہے کراچی میں کرکٹ انہوں نے اس کے اندر بہت بڑا کردار ہے ان کا اور لیکن I think ان کو یا ان کی ٹیم کوئی سوٹی نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کھیلے متنسلسل دی سیدھے ہیں بکوز اگر اتنے تگڑے لوگ جو گراس فٹ لیول پر کام کر رہے ہیں کیا وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو still I'm saying کہ کیا پتا وہ comeback کر لیں کیا پتا پشاور ظلمی جو میری favorite ٹیم آپ کو دکھائی دے رہی اللہ نہ کرے ان کا کوئی مسئلہ وجہ بنا کرے میں وہ بات نہیں کر رہا I'm just still saying کہ تیسرا سیزن ہے دوسرا نہیں ہے پہلا نہیں ہے پشاور ظلمی تو play-off کھیلتا ہے اردگا یار یا لاہور چار کے بعد اٹھ گیا تھا یا ملتان اور اسلام آباد ہمیشہ you know top four میں رہتے ہیں مجھے نہیں پتا قسمت باگے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا but بات یہ ہے کہ I think they need someone جو کہ جیسے ڈیلن سیمی ہیں یا جیسے you know دو چیزیں کرنی پڑے گی یا تو ڈیلن سیمی اس زمان محمد اکرم ایک longitivity ہو you know merit پہ فیصلے سارا کچھ یا شاہین ایک current player جو team کو lead کر رہا ہے یا اسلام آباد جن کے پاس ریحان حسن چیما دیناظر محمود اور you know ان کے پاس ایک vision بڑا clear ہے بڑی سخت فیصلے وہ کر سکتے ہیں پھر کوئٹا کراچی کو اگر آپ دیکھیں تو players ان کے پاس جو چلے جاتے ہیں رائیلی لوسو اسی طرح کوئٹا میں اور مجھے کون سے players یاد نہیں آرہے ہیں کافی players تھے میرے دین سے نکل گیا آدم خان کیوں نہیں utilize رہی تھی اس طرح جس طرح وہ اب اسلام آباد میں ہو رہے ہیں یا کیون پیٹرسن اور شین وارسن کی جانے کے بعد کوئی ایسا foreign player یا بیس کیوں نہیں بن سکی میں مانتا ہوں پشاور ظلمی کو بھی جب وہاب اور حسن کی جوڑی ٹوٹی جب حفیظ گئے حسن بھی چلے گئے پر کچھ ایسا ضرور کرتے ہیں جو سیزن میں چاند ڈال دیتا ہے جیسے حارس کو لے آئے تھے سائم ایوب کو لے آئے نمبر تین پہ اب حسیب کو بھی لے آئے گھبراتے نہیں ہیں کسی سخت فیصلے تھے کیونکہ کپتان بھی تدیل کرنا تھا جیرن سیوی کو سیزن کے بیچ میں کر دیا تھا بیچ میں کپتان بنا آٹھا ہے کپتان ی سے کہا جی آپ کوچنگ رول پہ آجائے برائے مربانی بس آٹھا فیز کوئٹا گلیڈیٹرز بڑے بولنی مولنے چاہیے پسی کونسی ٹیم نیچے سوپر اوپر سے نیچے آجائے 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 ایسے لگتا ہے کہ بہت کچھ سوچنا پڑے گا اور اگر یہ میں ویڈ کرتا ہوں چلے پھر بھی ایک اس کنکلوجن کا کہ کونسی چارٹی میں آتی میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایسی بات کروں جو بات میں گلت کہہ رہا تھا میں ہمیشہ بڑے نپی تلی الفاظ بولتا میرے خیال میں آپ کو ریالائز کرنا تھی شخصیات بڑی نہیں ہوتی ہے ٹیم بڑی ہوتی ہے کھیل بڑا ہوتا ہے گیم پلان بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہار جائیں سلام بات بھی ہار پشاور بھی ہار ملتان بیچ ہار ہے کراچی میں ایک خاص کنڈیشن میں ایک اچھی بالنگ پرفارمنس کے آگے کراچی سے ہار گئے پشاور ہر ساب پلی آف کھلتے ہیں اس سال بھی دو میچ ہار رہے وہ لیکن پھر سنبھل گئے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو آپ لاہور کی بات کریں چار سیزن اندھوں نے جو مدارے وہ تو بہت ہی مشکل تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ٹیم کا ایسے کرنا تھی ان کے بڑا مشکل تھا ہر کوئی لکی ہی ہوتا جیسے تیم چینج ہوتی کی سو کچھ باتیں میں بچا کے رکھوں گا جہاں پلے آف سے واقف ہو جائیں لیٹس ہوت کہ چاہید یہ دونوں کچھ ایسا کریں کہ ہم بولیں بہا جی بڑا کمال کا کمبیک کریں دو دو سیزن برے گزرے میں تین سے دیر ماں کوئی کمال نہیں کریں یہ ریکاوری ہوگی اب بھی نہ ہوئی تو یہ ڈیزاسٹر ہوگا اور ڈیزاسٹر کے بعد ہمیشہ نیا کام نیا پلان لانا چاہیے اس پر بات ہوگی بڑی ڈیٹیل میں باقی نہیں انڈیا آسٹیلیا پر آخر بات کرتے ہیں آہ آہ آٹسٹینڈنگ ریٹن اور 97 8 وکٹے لے گئے لائن لائن ہارٹی نارتھن لائن ہارٹی ہوگیا دبا جس کم بیک 55 runs 55 runs بڑے کام رنز نہیں مجھ رکھتا ہے پندرہ بے چار ہوگیا تو پچھتر بنی آنے پچھ پتہ نہیں ہے پچھتر کیا پچھتر جیدے جا اسی بولنگ کرنے پچاس پچاس ٹیم آٹ بہت خطرناک سپن بولنگ ہوگی میرے خیال میں آسٹریلیا مجھ دو ویٹو سی جتے ایک وکیٹ سے چار وکیٹ سی چیتنا چاہیے ان کو چیتنا کم بیک دیفنیتی فانس اور آہ لازم مجھ گو کیا پارڈ گو اسکر تروفی ضرور انڈیا کے پاس آگی رول کے انتر پر بہت سٹیل ٹو ٹو جو ہے وہ مورالی یا ایک ہیڈ لائن کے دور پہ ٹو ٹو ہی رہے گا چاہیے ٹرافی کی تسی کھج ہے بہت سٹیل ایک لازٹ ٹیس میں ضرور ایک انٹرس بڑھے گا آپ کی کیا رائے سارے ماملے پہ مجھے ضرور بتائیے گا ٹیک کیا خدا آفیس